تبدیلی کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا گورنر ہاؤس کے گراؤنڈ کو پبلک پارک بنانے کا فیصلہ مال روڈ پر گورنر ہاؤس کی دیوار گرا کر خوبصورت جنگلہ لگایا جائے گا وزیراعلا ہاؤس کرافٹ میوزیم بنے گا جمبہ ہاؤس بنے گا گورنر ہاؤس ویفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس میں آہم اعلانات کیے گئے ہیں ایسی حوالے سے مسیح تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندگان لاہون نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں آقیب تنویر جو گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں جبکہ یاسین ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینے تجزیہکار حبیب اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں آقیب تنویر کا جو کہ گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں آقیب بتائیے گا تبدیلی آنے رہی تبدیلی آگئی ہے آپ کو یہاں پر اس وقت آگاہ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا گورنر ہاؤس کے گراؤنڈ کو پبلک پارک بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مال روڈ پر گورنر ہاؤس کی دیوار گرا کر خوبصورت جنگلہ لگایا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا گیا چمبہ ہاؤس بنے گا گورنر ہاؤس ویفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس میں اہم اعلانات کیے گئے ہیں بات کر لیتے ہیں یاسین ملک ہمارے صرف موجود ہیں یاسین بتائے گا مزید کیا اعلانات کیے گئے ہیں شفقت محمود کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کی زیر سے عدارت ہونے والے جلاز میں جو اہم فیصلہ کی گئے ہیں اس میں لاہور کی چار اہم عارتیں بھی شامل ہیں ان میں گورنر ہاؤس پنجاب کے بارے میں جو اہم فیصلہ ہوا ہے گورنر ہاؤس کی اندر ایک سکول اور ایک وکیشنل ٹریننگ ادارہ بھی ہے اسے چھوڑ کر باقی مہارت کو میوزیوم میں تبدیل کیا جائے گا جبکہ گورنر ہاؤس کی گراؤنڈ کی پبلک پارک میں تبدیل کیا جائے گا اور مال اوڑ کی طرف موجود دیوار کو گرا کر ایک خوبصور جنگلہ لگایا جائے گا تاکہ مال اوڑ کی طرف سے ویو اچھا آ سکے اور جو گورنر ہاؤس ہے گورنر آفس کو چمبہ آفس میں منتقل کر دیا جائے گا اسی طرح ہاؤر کی ایک اور اہم تاریخی مہارت کے والے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹیٹ کا ہاؤس ہے جو مال اوڑ پر واقعہ ہے اس بارے میں ہاؤس کی گیا کہ اسے فائیو سٹار ہوتل میں تبدیل کیا دیا جائے گا اسی طرح زیرہ آفس جو نوے جسے نوے شہرہ کہہ دیا آزم بھی کہتے ہیں اسے کرافٹ میوزے میں تبدیل کیا جائے گا کبھل عظیم بھی اسے امارت کو ایک اسی طرح کرافٹ میوزے میں تبدیل کیا گیا تھا جو بعد میں دوبارہ زیرہ آفس بنا دیا گیا اسی طرح ایک اور بڑی اہم بڑی امارت اس میں بڑا کانفرنس حال بھی ہے اسے کانفرنس حال کو فیصلہ کیا گیا کہ اسے کرائے پر دیا جائے گیا تھا تاکہ اسے خاطر خاطر ایک آمدنی بھی ہو سکے اچھا ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہے گا یاسین ملک آقیب تنویر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آقیب آپ اس وقت گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں منظر کشی کیجئے گا کہ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ کس طرح کی ہے دیکھے اگر تو تبدیلی کی بات کریں تو یہ وعدے بھی کیے گئے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ کیمپین کی گئی تھی پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اور جو وزیراعظم عمران خان ہے ان کی جانب سے جو بڑا واضح پیغام بھی دیا گیا تھا کہ گورنر ہاؤس کو ختم کیا جائے گا کیونکہ سینکڑو جو کنال ایرازی کی اوپر محید یہ گورنر ہاؤس ہے اس کو عام عوام کے لیے کھولا جائے گا تو یہی آج بڑا فیصلہ جو ان کی زیر سیداری جلاس میں بھی کیا گیا ہے کہ جو گورنر ہاؤس پنجاب ہے اس کو ایک تو آرٹ گیلری میں بھی کنورٹ کیا جائے گا میوزیم بھی یہاں پہ بنے گا اور اس کی جو گراؤنڈ ہے اس کو پارک کی شکل میں دے دیا جائے گا تو اس کی جو مین جو مال روڈ کے اوپر اس کا جو دیوار ہے اس کو گرا کے یہاں پہ خوبصورت جنگلہ جو ہے وہ بھی لگائے گا یہ بھی بڑا اہم فیصلہ اور اچھا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو بالکل پبلک کر دیا جائے گا اور جو گورنر ہاؤس ہے اس کو چمبہ ہاؤس کو گورنر ہاؤس کا درجہ دیا جائے گا وہاں پہ جو گورنر پنجاب ہیں وہ وہیں پہ قیام کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو وزیری اللہ ہاؤس ہے اس میں بھی کانفرنس ہال کو کانفرنس روم کو کانفرنس ہال میں کرمرٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کرافٹ میوزیم جو ہے وہ بھی وزیری اللہ ہاؤس میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اگر میرا کیمرہ من شہباز دکھا سکے تو میری دائیں سائٹ پہ جو دیوار ہے اس دیوار کو گرہ جائے گا جس کے اوپر خاردار تاریں جو وہ لگائی گئی تھی اور ان خاردار تاروں کے اوپر سکیورٹی اہل کار بھی اپنی ڈیوڈی فرائیس اور انجاب دے رہے اور بیریئرز بھی لگائی گئے تھے جو کہ گزشتہ حکومت کے دوران ہی چین جسٹرز کے حکامات کے مطابق بیریئرز تو پیچھے چلے جائے گئے لیکن جو جو مین دیوار ہے اس دیوار کو بھی گرہ جائے گا اور اس دیوار کو گرانے کے بعد جو یہاں پہ جنگلہ لگائے جائے گا وہ جنگلہ لگاتے جائے گا تو جتنی بھی جو صورتحال ہوگی یہاں پہ جو گورنر ہاؤس کے جو سکیورٹی ہے وہ بھی یہاں سے ختم کی جائے گی اور جو پبلک پلیس اس کو مکمل طور پر بنایا جائے گا یہاں پہ رہائشی بھی ہیں رہائشی جو امارتیں وہ بھی یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ جو گرانڈ ہے خصوصاً اس کو پار کا درجہ دینے کا فیتلہ کیا گیا ہے جو وادے کیے گئے تھے ان کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے عاقب تنویر ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا سینئے تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا حبیب اکرم صاحب جن بعدوں پر الیکشن کمپین پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے کی گئی تھی اور خصوصی طور پر گورنر ہاؤس کے حوالے سے جو عمران خان کا موقف رہا ہے اب وہ عملی شکل اختیار کر رہا ہے دیکھیں لاہور کی حد تک اور گورنر ہاؤس کی حد تک کیا سیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا موقف جو ہے جو انہوں نے خواب دکھایا تھا وہ عملی شکل اختیار کر رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خاص طور پر پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو گورنر ہاؤس کو منتقل کیا گیا ہے ختم نہیں کیا گیا گورنر ہاؤس کا جو قرآن گورنر ہاؤس ہے اسے آٹن کرافٹ یا اس کو میزیم بنا دیا جائے گا لیکن چمبہ ہاؤس تو اتنی بڑی عمارت ہے اس سے تھوڑی چی چھوٹی ہے لیکن اگر اپنی مقانیت کے اعتباد سے دیکھیں تو چمبہ ہاؤس تو اتنی بڑی عمارت ہے تو دراصل گورنر ہاؤس کا انہوں نے وعدہ سیاستی انداز میں پورا کیا ہے اصل میں یہ وعدہ پورا نہیں ہوا آپ دیکھیں چمبہ آیا تو گورنر ہاؤس کو چھوٹا کر دیا جاتا اس میں نظر آتا کہ ہمارا جو گورنر ہے عوام کے بیچ میں ہے ان کی رسائی میں ہے اور ایک چھوٹے عام سے گھر میں رہتا ہے گورنر کونسی ایڈمیسٹریشن کرنی ہوتی ہے اس سے کونسا کابینہ کے اجلاس کرنے ہوتے ہیں اس نے کبھی کبھار ایک کوئی بہت ہی عجیب و غریب یعنی پیچھے پانچ سال میں نے دیکھا کوئی بڑا سٹیل بینکویج جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو اور اس کے لیے پھر بہت ساری جنگیں آلیڈی کرمنٹ کے پاس موجود ہیں تو چمبہ ہاؤس میں گورنر ہاؤس کو منتقل کر دینا یہ میرے خیال میں آپ نے سمجھئے ابھی بکرم صاحب کیا استعمال تر صورتحال میں دو مختلف جگہ تھی جو استعمال میں تھی حکومت کے ایک طرف گورنر ہاؤس اور ایک طرف چمبہ ہاؤس تو اب چمبہ ہاؤس پہلے سے استعمال ہو رہا تھا تو ایک ہی جگہ ہوگی جو استعمال ہو رہی ہوگی اور گورنر ہاؤس کے جگہ خالی ہو جگہ چمبہ ہاؤس جو ہے وہ اگیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال ہو رہا تھا ملک کے طول و عرض سے خاص طور پر پنجاب کے طول و عرض سے جو لوگ آتے ہیں وہ یعنی لاہور میں جنہیں کام ہوتا ہے سرکاری ملازمین تو وہ چمبہ ہاؤس دراصل ایک لاہور میں سرکت ہاؤس کے طور پر کام کر رہا تھا یعنی وہاں پر لوگ آتے تھے اور وہ رہتے تھے اپنا کام کرتے تھے سرکاری ملازمین اور وہ چلے جاتے تھے اب بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے چھہرنے کی جگہ تو آپ نے ختم کر دی یہاں سے تو اب انہیں کیا آپ ہوتلوں میں ٹھہرایا کریں گے آپ کیا کریں گے دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر ہاؤس کا خاتمہ ضروری نہیں ہے جو پہلا والا گورنر ہاؤس اس کے لیے تو برکو ٹھیک سائزتا ہوا ہے لیکن اگر آپ نے گورنر ہاؤس کو چھوٹا کرنا ہے اس کو اصل مقصد اسے چھوٹا کرنا ہے ورنہ یہ گورنر ہاؤس ہمیں کو کٹ رہا تھا کوئی لاہور والوں کو یہ کوئی گورنر ہاؤس پھیل رہا تھا نہور کی طرف پر انکروچ کر رہا تھا تو کوئی چیز نہیں کی تو آپ اسی سے اسی جتنا یا اسی سے بڑا یا اسے کچھ چھوٹا آپ گورنر ہاؤس بنا دیں گے تو آپ نے کیا بچت کی یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے مرسلیز گاڑی میں نہیں بیٹھنا میں بی ایم ڈویو میں بیٹھا کروں گا یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اخراجات کو کم کرنا ہے نہ کہ جو وعدے آپ نے پورے کی اسے سیاسی طور پر پورا کرنا ہے سینے میں تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب ہمارے صدر موجود تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے نمائندگان آقب تنویر اور یاسین ملک ہمارے صدر موجود تھے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا